نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سیاسی ہنیمون کب تک چلے گا کولم نگار ہے مظہر ابباس اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceh.org پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ایک دوسرے کی زد ہیں لہٰذا اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ مستقل اتحاد کسی جمہوری اصول کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو ذرا انتظار کر لیں تاریخی طور پر ہنیمون کی میاد ہفتوں اور مہینوں رہتی ہے این ممکن ہے کہ اس بار یہ ذرا طویل ہو جائے کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کا ساتھ رہنا زامن کی ضرورت ہے شاید اسی لیے پیپلز پارٹی نے حکومت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اب تک بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اور مسلم لیگ نون نے وزارتی عظمہ حاصل کر کے بھی بہت کچھ گوا دیا ہے ویسے بھی اس نئے دور کا آغاز سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں سے ہی ہوا ہے ایک طرف تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو دوسری طرف لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری امید تو یہ تھی کہ وزیراعظم سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیں گے صحافی اسد تور اور عمران ریاض کی رہائی ممکن بنائی جائے گی مگر خیر جو منصف خود ہی قید میں ہیں وہ رہائی کیا دیں گے پچھلے کچھ ہفتوں میں ہماری سیاست میں چند بڑے واقعات ہوئے ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ووٹر نے ووٹ کو عزت بھی دی اور جمہوریت کے بہترین انتقام کے فلسفے کو بھی سچ کر دکھایا تاہم اگر بات صرف بیلٹ بوکس تک رہتی تو نتائج یقینی طور پر مختلف ہوتے مگر ہماری یہاں کا مسئلہ برس ہا برس سے سلیکٹر اور سلیکٹڈ میں پھنس کر رہ گیا ہے اور آج تک ہم پارلیمان کو آزاد نہیں کرا پائے تو سیاسی قیدیوں کو کہاں سے رہا کروا پائیں گے اب تو ایسا لگتا ہے کہ سابق صدر عارف الوی بھی رہا ہو کر کراچی پہنچے ہیں اور اڈیالا جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں جس طرح کا جذباتی بیان انہوں نے نئے صدر آصف علی زرداری کی تقریب حلف بداری کے بعد واپس اپنے شہر پہنچ کر دیا ہے اس سے لگتا نہیں کہ وہ کسی آرام کے موڈ میں ہیں دو ہزار چھے کا مساقہ جمہوریت ڈرافٹ کی حد تک سب سے معثر معاہدہ تھا جو اگر اپنی اصل حالت میں قائم رہتا تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی بدقسمتی سے سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو کی شہادت نے بہت بڑا سیاسی خلا پیدا کر دیا اس مساق کی بنیاد غلطیوں کے اعتراف پر تھی اور آگے بڑھنے کا راستہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے پر تھا مگر ان دونوں نے بار بار وہی غلطیاں دہرائیں دونوں ہی نے دو ہزار بائیس سے تیسرے کندے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے کا فیصلہ کیا عمران خان صاحب اس گمان میں رہے کہ ان کی کسی مضبوط ہے اور عدم اعتماد کی تحریک کو شکست ہو جائے گی یہی غلط فہمی سابق وزیراعظم ذلفقہ علی بھٹو کو بھی تھی یہ اتحاد شاید اس وجہ سے بھی دو ہزار آٹھ کے مقابلے میں زیادہ چلے گا کیونکہ ماضی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون خاصی کمزور پوزیشن پر ہے مرکز اور پنجاب میں حکومتوں کے ہونے کے باوجود وہ کسی بھی طور نظام کا ڈی ریل ہونا برداشت نہیں کر سکتی لہٰذا اس وقت اگر کوئی ڈرائونگ سیٹ پر ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری ہیں دوسری بڑی وجہ اس اتحادی حکومت کے چلنے کی تیسرا فریق ہے اور وہ بہرحال تب تک اس گاڑی کو چلائے گا جب تک اس کے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے معاملات میں لچک نہیں آتی اور اگر آگے چل کر کوئی بریک تھو ہو جاتا ہے تو سو فیصد خسارے میں مسلم لیگ نون اور شریف پرادران ہوں گے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی حمایت تو کر رہی ہے لیکن اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے حکومت میں شمولیت سے معذرت کر لی ہے اور مضبوط آئینی عہدے حاصل کر لیے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ مفاد اس کی مخالفت ہے جو اس وقت اڈیالا جیل میں ہے جو اس وقت بھی سیاست کا مرکز ہے اور سارا منظر نامہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے ایک سبق بظاہر تحریک انصاف نے یہ سیکھا ہے کہ سسٹم سے باہر نہیں رہنا یعنی وہ اس وقت پارلیمان اور اسمبلیوں کا حصہ بھی ہے ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہے ہیں اور ایوانوں کے اندر اور باہر دھاندلی کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں آج تو سابق صدر عارف الوی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر آنا سیاسی غلطی تھی ایک بات تیہ ہے کہ موجودہ حکومت کا مستقبل بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل سے وابستہ ہے لہٰذا ماضی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا طاقتور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ممکن نہیں الیکشن دو ہزار چوبیس میں ووٹ ریاستی بیانیے کے خلاف بھی تصور کیا جا رہا ہے لہٰذا ابھی تو یہ ہنیمون جلد ختم ہونے والا نہیں ہے یہ کمپنی ابھی چلے گی مسلم لیگ نون کے لیے اس الیکشن میں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے نواز شریف صاحب کا تین ساڑھے تین سال ملک سے باہر رہنا اور پھر شہباز شریف کی سولہ ماہ کی حکومت نے ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس کا توڑ محض اچھی گورننس نہیں اچھی سیاست بھی ہے کم از کم مسلم لیگ نون کو یہ پروجیکٹ عمران والی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے لیے ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کسی کا پروجیکٹ نہیں رہے اور ظاہر ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا تو اس وقت ہنیمون کو انجوئے کریں ویسے بھی ہماری سیاست مدت سے عدد تک آگئی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا دسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے